آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی پیشی کے اوپر شباز شریف صاحب پیش ہو رہے ہیں اور جب جب نیب نے بلایا اس سے پہلے بھی تو شباز شریف صاحب اسی طرح پیش ہوتے رہے شریف خاندان کے جتنے لوگوں کو بلایا اسی طرح پیش ہوتے رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے لوگوں کو کیونکہ پاکستان میں اعتصاب صرف پاکستان مسلم لیگ نون شریف خاندان اور ہماری قیادت کا ہو رہا ہے جو بہت اچھی بات ہے ہم نے ہر دور میں اعتصاب کی اسی طرح قربانی دی ہے لیکن جتنی رکاوٹیں ہر پیشی کے اوپر بڑھ جاتی ہیں اسی طرح موجودہ حکومت کا ہر پیشی پہ خوف بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو رہی اور اس لیے وزیر آزم پاکستان پنجاب کے انفرمیشن منسٹر وفاق کے انفرمیشن منسٹر اور دی جی نیب لاہور کا ایک ہی بیان ہے تو یہ وہ گٹ جوڑ کا ثبوت ہے جو موجودہ حکومت نیب کو استعمال کر کے پاکستان کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو کنٹرول کر رہی ہے لیکن آپ جتنے کنٹینر لگا لیں نہ ہم پاکستان کو اور نہ ہم لاہور کو بند کریں گے نہ ہم لاہور کو توڑیں گے نہ ہم ان بلڈنگز کو توڑیں گے کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرح پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کریں گے پاکستان چیلی ویشن پہ حملہ نہیں کریں گے لاہور کو فیصل آباد کو اسلام آباد کو اور پاکستان کو بند کرنے کی بات نہیں کریں گے لیکن آپ جتنے کنٹینر لگا لیں آپ نے جو مہنگائی کی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا کشکول لے کر آپ پوری دنیا میں پاکستان کی جو بیسکی کر رہے ہیں اور اس وقت یہاں صبح سے ہمارے کارکنوں کے اوپر لاتھی چارج ہو رہے ہیں مارا جا رہے ہیں چوریاں دکھائی جا رہی ہیں اور خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ ہے وہ خوف یہ ہے وہ خوف جو حکومت کے اندر اس وقت تاری ہو چکا ہے لیکن آپ جتنا ظلم کر لیں آپ جتنے کنٹینر لگا لیں آپ جتنی رکاوٹیں کھڑی کر لیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر اور بھی زیادہ طاقتور اور انشاءاللہ اپنے قائد کے ساتھ اسی طرح کھڑا رہے گا موسیقی